اسلام علیکم دوستو امید ہے سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج میں موجود ہوں اس وقت جیل ہم ریلوے سٹیشن پہ آپ کو بیک ڈراب پہ میرے نظر آ رہا ہوگا جیل ہم کا پلیٹ فارم نمبر ایک اور دو اکٹھے ہی پیرلل ہیں تو آج ہم بات کریں گے نیو کوچیز کی بریکس کے اوپر کافی کھلپلی مچی ہوئی ہے پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی ریل فینس کئی بھی ہوں ان کو تشویش تو ہوتی ہے تو اس میں میں آپ کو اپنا پرسنل جو ایکسپیرینس ہے وہ بھی شیئر کروں گا اس کے علاوہ جو سینئر ڈرائور اس دن اس ٹرین کو آپریڈ کر رہے تھے ان کا ایکسپیرینس بھی ہم آپ کو دوبارہ سے ریکال کروائیں گے ان کو دکھائیں گے کہ انہوں نے کیا کہا تھا اس دن ایک نیوز پیپر کے اندر بوبینا طور کے اوپر ٹرین کی جو بریکس تھیں نیو کوچس کی ان کو ڈیفیکٹڈ بتایا گیا اور جس سے پاکستان ریلوے کے اندر کھلپلی مچ گئی ریل فینس کے اندر بھی اور عوام کے اندر بھی کتنا خرچہ کر کے ہم نے مہنگی ترین کوچس خریدی اور ان کی جو بریکس ہیں وہ نہ کاراں ہیں تو دوستو موینا طور پر اس خبار کے اندر چھپنے والی خبر میں یہ ظاہر کیا گیا کہ پاکستان ریلوے نے جو کوچس خریدی چائنا سے ان کی جو بریکس ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں اسی وجہ سے وہ کوچس جب سے آئی ہیں کھڑی ہوئی ہیں اور گرین لائن بھی نہیں چل سکی اسی وجہ سے کیونکہ تاخیر ہو رہی ہے تو اب پاکستان ریلوے ان بریکس کو جو ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے جو اس کے اندر ردو بدل کیے جا رہے ہیں داکہ بریکس جو ہیں وہ صحیح ہو جائیں تو یہ سب جو مفروضہ بنایا گیا یہ افغاؤں کی بنیاد کی اوپر بنایا گیا اور جس میں پروف کہیں بھی نہیں ہے یا تو اخبار میں چھپی جو خبر تھی اس کے اندر کہیں کوئی پروف ہوتا کوئی کسی پروفیشنل کا یا کسی ریلوے پرشنل کا انٹرویو ہوتا کوئی تحقیق کی گئی ہوتی وہ صرف ایک مفروضے کی بنیاد کے اوپر خبر بنائی گئی اور کھلبلی مچا دی گئی حقیقت سے دوست اس کا کوئی تحرک نہیں ہے تو میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیڈنس بتا دیتا ہوں آٹھ دسمبر کو میں نے لالا موسا سے راولپنڈی تک ٹرائل ٹرین تھی جو لاہور سے نکلی تھی پشاور کے لیے اس میں سفر کیا اور جو سب سے پہلی چیز اس میں میں نے فیل کی وہ تھی اس کی بریکس جس کے بارے میں میں نے بات بھی کی ہے اور حالانکہ وہ ویڈیو میری کافی تنقیدی ویڈیو تھی اس میں میں نے کافی پہلو جو ہیں ان کوچز کے وہ بتایا تھے جس میں اچھائیاں بھی دکھا رہا تھا میں اور جو خامی ہے تھی وہ بھی میں بتا رہا تھا تو دوستو ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ خبر جو تھی یہ نکلی ریلوے کے اندر سے ہی ہے جو نیوز بیٹ کے جو ریپورٹر صاحب تھے ان کو الہام نہیں ہوا کہ ٹرین کی نیو کوچز جو آئی ہیں ان کی بریکس ٹھیک نہیں ہیں تو یہ کسی نے غلط بیانی کی ڈپارٹمنٹ کے اندر سے ہی اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جس جگہ سے یہ نیوز نکلی ہوگی مبیدینہ طور پر ان لوگوں کو بریکس کی ہو سکتا ہے علیہ بے کا بھی پتا نہ ہو پر کیونکہ اس خبر کو سیاسی طور پر اس کو پرموڈ کرنا تھا کسی بھی ذریعے سے تو پولٹیکلی ڈریون نیوز بنائی گئی جس سے ملک میں سنسنی پھیلی خاص طور پر ریلوے سے ریلیٹڈ لوگوں کے اندر اور ریلوے سے پیار کرنے والے لوگوں کے اندر اور وہ آج تک جو ہے اس کے اوپر باتیں جاری ہیں جس میں وزیر صاحب بھی آگئے ہیں انہوں نے بھی اپنا بیان دیا ہے اس کے علاوہ سیو ریلوے بھی آگئے میدان میں انہوں نے بھی اپنا بیان دیا ہے تو ہم تو بات کریں گے سالٹ پروفز کے ساتھ اور پرسنل ایکسپیرینس کے ساتھ تو میرا پرسنل ایکسپیرینس اس کوچز کے حوالے سے جو تھا وہ بہت ڈیفرنٹ تھا خاص طور پر بریکس کے حوالے سے مجھے فیل ہو رہا تھا کہ بریکس سے بڑی اچھی اس کے اندر لگ رہی ہیں ٹرین میں کیونکہ اس کو سب سے پہلے جب میں نے لالا موسہ پر کور کیا تو سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا تاکہ میں نے بفرز دکھائے اور بفرز کے فوراں بعد میں نیچے بیٹھ کے میں نے ڈبل ڈسک دکھائیں جو ایک ایکسپیرینس کے اوپر لگی میں تھی اور اس کے بعد ہمارا سفر سٹارٹ ہو گیا رالپنڈی کی طرف اور پھر جب سہالہ ٹینل کے قریب ٹرین کو روکا گیا تو وہاں پہ میں نے جو سب سے پہلے ہی بات کی سب سے پہلے آپ وہ سنیں کہ وہ میں نے کیا کی اس وستحالہ ٹنل کے اوپر بریکس لگی بھی اور چیک کر رہے ہیں اس کی بریکس اور جہاں تک میں نے افزار کی ہے بہت اچھی بریکنگ ہے کیونکہ ڈبل ڈسک لگی بھی اس کے اندر تو دوستو آپ نے سنا کہ دورانے سفر میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس ٹرین کی بریکس کا بھی اچھی محسوس ہو رہی ہیں تو واقعی وہ اچھی تھی ایون کے بریک لگنے کا بھی نہیں بتا چل رہا تھا ایک خاص دھچکہ ہوتا ہے یا ایک خاص ایک ویلاسٹی سے آپ آ رہے ہیں اور رکے ہیں تو آپ کو ایک خاص دباؤ فیل ہوتا ہے وہ بھی ایون فیل نہیں ہوا اور بڑی آسانی سے ٹرین روک دی اس کے بعد ہمارا ٹرین کا سفر راولپنڈی تک جاری رہا اور جب ٹرین نے ہماری راولپنڈی سٹیشن پہ پہنچی تو میں نے سب سے بہلا کام کیا کہ اس ٹرین کو جو ڈرائیو کر رہے تھے ٹرین ڈرائیور جناب محمد حنیف غازی صاحب جو کہ سینئر ڈرائیور ہے پاکستان ریلوے کے اور جو سپیشل ٹرینز کی ورکنگ ہے ان کو وہ اپریڈ کرتے ہیں جس میں ٹرین ایناغرل ہیں یا بڑے جیسے وزیر صاحب کی گاڑی جانے ہی ہو کہیں یا بڑے آفیسرز چلتے ہیں ٹرین کے ساتھ تو ان کو اس کی سمگی ٹرینز کو وہ اپریڈ کرتے ہیں اور اس کی وجہ ان کا پرسنل ایکسپیرینس ہے اور ان کی کیپیبلیٹی ہے اور ان کا ایکسپیرینس ہے تو اس وجہ سے اس ٹرین کا حصہ تھے وہ اس دن تو ان سے سب سے پہلی جو میں نے بات کی وہ میں نے سوال کیا ٹرین کی بریکس کے حوالے سے تو آپ سب سے پہلے وہ والا شوڑ دیکھیں جو اس دن آٹھ دسمبر کو میں نے فلم کیا اس کے بعد پھر مزید آگے بات کرتے ہیں آج آپ اس سے ٹرائل ٹرین کو جو نیو چائنیز کوچز والی ہے رن کر کر لے کے آئے ہیں لہور سے راولپلڈی تک تو آپ کو ان کوچز میں اور جو پہلے سی این ار کوچز ہے کچھ فرق محسوس ہوا اپریڈ کرنے میں یہ بہت پیاری کوچیں ہیں لیکس کوچیں ہیں ہر قسم کی سوڑت ہے ہرڈڈ بائے ہرڈڈ یہ فٹ ہے اور ہر طرح کی رام دے سب سوڑتے ہیں اس کے اندر ہیں لے لی ہے بہت سوڑتے ہیں بہت رام دے سفر ہے اور بریکنگ پاور بہت اچھی ہے یہ اپن کوچیں ہیں یہ ہماری کیلنا اچھا آپ بریکنگ پاور کے بارے ہوتا ہے کہ میں نے دو تین جگہ آپ نے امرجنسی بریک آپ نے اپلائی کی تو بریکنگ پاور کا جو ڈیفرنس ہے وہ کتنا ہے اس کی بریکنگ پاور ہنڈر بائے ہنڈر نکلی وہ چک کی نا اس کی بریکنگ پاور ہنڈر بائے ہنڈر نکلی وہ چک کی نا ہمارے ساتھ جینیس ہے بہان ڈیٹیس ہے بہان پیٹھے وہ یہ چک کر رہے تھے کم ڈیسٹنس پہ گاڑی کھڑی ہو رہی ہے اور کرولگی بہت اچھی ہے اور مینیمیم ڈیسٹنس کتنا ہے سپیڈ کے اوپر چار سو میٹر ایٹی فائی بھی ہماری سپیڈ دیا ہماری ایٹی فائی ہارڈ سیکشن پہ ہارڈ سیکشن پہ ہماری سپیڈ ہماری سپیڈ اٹی فائی ہماری بریک لگائی چار سپیڈ میں ہماری گھڑی کھڑی ہوگی چار سو میٹر میں جبکہ اگر سی این آر کے اوپر یا سی ای اف آئی پہ آپ پرانی کوچس پہ کام کرتے ہیں تو ان کا بریکنڈ ڈیسٹنس کتنا ہوتا ہے ہم نے لیے رکھا ہوا ہے بارہ سو میٹر ہیں بارہ سو میٹر ہیں یعنی کہ یہ دو گناہ کام ہے اس سے پہلے سے یہ نئی کوچے ہیں بہترین کوچے ہیں اس کے والی کوچے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو لوڈ کے حوالے سے کیا فیل آئی ہے انجن کے اوپر بیٹھ کے آپ کا جو ایکشلیریشن تھی یا نوچز وہ کوئی ڈیفرنل آپ کو فیل ہوا تو ڈیلی ٹرین آپ کو ٹرین اوپرینٹ کرتے ہیں اس میں لوڈ ہمارے سیم ہوتے ہیں جیسے ہی پاور اس کی مناب اس کی ایکشلیشن ہوگی ہم نے رسلے میں ایکشلیشن چیک کی ہے ان کے ساتھ بہترین رسکونسیبیلتی آئی انجن کی بھی کام ٹرمپیٹیبل ہیں یہ آبس میں ہم سٹسپائیں انشاءاللہ تو دوستو سنا آپ نے ایکسپیرینس ٹرین ڈرائیور جناب محمد حنیف غازی صاحب کیا فرما رہے تھے کہ اس ٹرین کی اس کوچز کی جو بریکس ہیں وہ ہنڈرڈ بائی ہنڈرڈ ہیں جو میں نے بھی افضرب کی ہیں اور ہمارے سر ٹرین انجینئر بھی موجود ہیں کیاب کے اندر انہوں نے بھی افضرب کی ہیں تو میں نے ان سے نیکس سوال جو کیا وہ کیا تھا کہ آپ گھاٹ سیکشن کے اندر ایٹی فائیو کی سپیڈ پہ آ رہے ہیں تو ڈسٹنس کتنا ہے آپ کا بریکنگ کا تو انہوں نے بتایا چار سو پچاس میٹر پھر میرا نیکس سوال تھا کہ آپ سی ای ای نار جو کوچز جو پرانی والی کوچز تھی ہم نے جو امپورٹ کی تھی چینہ سے اس کا بریکنگ ڈسٹنس کتنا ہوتا تھا اس پہ انہوں نے جواب دیا کہ تقریباً ساڑھے سا سو میٹر اس کا ڈسٹنس تھا تو ابھی فرق آپ کے سامنے ہے جو سی ای نار کوچز تھی وہ ساڑھے سا سو میٹر میں گھاڑ سیکشن میں بچاسی کی سپیڈ پہ روک رہی تھی اور نئی آنے والی کوچز جن کا تعلق سی ای 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 رسی ٹینکشن سے ہے وہ چار سو پچاس میٹر کے فاصلے کے اندر روک رہی ہیں تو بریک جو ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے واضح ہو گیا بہت ہی آسانی سے کہ کتنی اچھی ہیں اور کتنی بہتر ہیں کہ ایک چلتی بھی ٹرین گھاڑ سیکشن کے اندر جہاں پہ لوڈ ہوتا ہے زیادہ ٹرین کے اوپر وہ کم ڈسٹنس کے اندر ٹرین روک رہی ہے ان کوچز کے اندر تو ابھی ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس موضوع کے اوپر جب بحث بڑھی تو وزیر ریلوے بھی سامنے آئے تو انہوں نے کیا کہا بلکل فٹ ہے بلکل فٹ ہے بلکل فٹ ہے بلکل سپرب ہیں ہمارے انسپیکٹرز وہاں گئے ہیں کوئی ایک آدمی ہے ٹریننگ بھی انسپیکشن بھی سب بلکل الحمدللہ ٹھیک ہے اور یہ چلیں گی انشاءاللہ گرین لائن کے اندر جو سپیریئر سرویس ہوگی اللہ کے فضل سے اسی مہینے چلیں گی لیکن ہم نے ہر چیز کو انسپیکشن کے باوجود ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے کیونکہ براؤڈ گیج دنیا میں اور کئی نہیں سوائے پاکستان ہنڈیا اور بینگلہ دیش کے چائنہ میں براؤڈ گیج تو نہیں ہے جہاں سے ہی آئی ہیں تو وہاں پہ انسپیکشن ہوئی ہے وہاں سیمولیٹر پہ ان کا ٹیسٹ ہوا ہے وہاں پہ ادروائز ان کا ٹیسٹ ہوا ہے لیکن ہم نے اپنے ٹریکس پہ چلانی نہیں ہے پہلے پوری سیفٹی کا سارا بندوبست کریں گے وہ ہم نے کر لیا ہے سب چیز بالکل ٹھیک ہے اور وہ ایک تماشا رگا دیا ہے ایک صاحب آپ میں سے ہی انہوں نے ایک فالس خبر دی ہے جو لوگ یہ فیک نیوز پھیلارہے ہیں ان کے خلاف سائبر کرائم کے تحت ہم مقدمہ درج کروائیں گے اور میں الحمدللہ پوری ذمہ داری سے یہ کہہ سکتا ہوں کوئی پرابلم نہیں ہے ان کوچیز کے اندر اور یہ انشاءاللہ اسی مہینے گرین لائن کے اندر چلیں گے دوستو آپ نے سنا وزیر ریلوے جناب خواجہ صادر رفیق صاحب بھی میدان میں آئے اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے اور انہوں نے سخت تنقید کا نشانہ بنایا اس ریپورٹ کو جس سے پاکستان ریلوے کا امیج جو ہے وہ کافی جو ہے وہ خراب ہوا اور باقی میرا پرسنل ایکسپیریرز آپ نے دیکھ لیا ٹرین کے جو آپ نے سن لی تو آخر میں میں یہی کہوں گا کہ پاکستان ریلوے جو ہے وہ پاکستانیوں کے ایسٹ ہے اور خاص طور پر یہ جو کوچز ملگائی گئی تھی پاکستان کی جو عوام ہیں اس کے ٹیکس کے پیسوں سے ملگائی گئی تھی یہ کسی نے ہمیں ڈونیر نہیں کی اور نہ ہی کسی نے ہمیں بھیک میں دیئے تو بلا وجہ ایک ایشو کریئیٹ کر کے اور وہ بھی ایک مفروضے کی بنیاد کے اوپر یہ سب کرنا بہتر نہیں تھا جس سے جو ملک کے اندر وہ بچینی پھیلی اور لوگ آج بھی سوالات مجھ سے بھی پوچھ رہے ہیں کافی جن میں خاص طور پر انڈین ریل فینز نے کافی مجھ سے اس ٹوپک کے اوپر بات کرنے ہو بولا تو آج جیلم میں آیا تھا اور ہم نے ویڈیو فلم کر رہے تھے خاریاں جا کے تو آنے والے دنوں میں آپ خاریاں سٹیشن کی ویڈیو بھی دیکھیں گے تو ابھی مجھے موقع ملا تو میں نے آپ سے اس سلسلے میں بات کی تو انشاءاللہ مزید بھی بات کرتے رہیں گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ